بسم اللہ الرحمن الرحیم محتم جنابِ صدر آصفِ الزہداری صاحب اور انتہائی قابلِ اترام سیاسی و مذہبی ضعبہ خواتین و ذرات اسلام علیکم میں آج آج اپنی طرف سے اور جنابِ صدر کی طرف سے آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری اس درخواست کو منظور کیا اور آج یہاں پر سب پورے پاکستان سے یہاں پر یہ تمام ظلمہ کا اجتماع اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب بھی پاکستان کو کسی بھی چیلنج کا سامنا ہوا چوہے وہ اندرونی یا بیرونی تو پوری سیاسی اور مذہبی قیادت اکٹی ہوئی اور یک زبان کے ساتھ انہوں نے نہ صرف اپنے جذبات کا اظہار کیا بلکہ ٹھوس تجاویز پیش کی اور اس کو عملی داما پینانے کے لیے برپور تعاون کا مجارہ کیا آج کا دن بھی اس کی ایک روشن مثال ہے جنابی صدر میں آج یہاں پر جو بہت اہم تقریر ہوئی ہیں جس میں جذبات بھی شامل تھے جس میں فکر بھی شامل ہے اور اکل و دانش بھی شامل ہے میں نے ان تمام تقریر کو اور تجاویز کو بڑے غور سے سنا جناب آپ نے خود اس کا آغاز کیا پھر میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے بہت تھوس باتیں کی جناب جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمن صاحب نے بڑی مدلل باتیں کی مولانا فضل الرحمن صاحب نے ابھی بلاول بھٹو صاحب نے بڑی پرجوش تقریر کی اور ساتھ فردن فردن سب نے اس میں حصہ ڈالا جن کا میں نام نہیں لے سکا میں معذر چاہتا ہوں لیکن میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ یہ اجتماعی سوچ اور یہ فکر میرے لیے بہت اور ہم سب کے لیے بہت حوصلہ افضاء ہے یہاں پر کچھ بہت عام باتوں کا ذکر کیا گیا مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ جو کردار کردار آم عالمی دنیا کا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے اور عالم اسلام کو اب آگے بڑھنا چاہیے اور عملی اقدامات کرنے چاہیے یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ ہمیں جو حضرت قائد آزم نے جو فرمایا تھا یا انیس سو چالیس میں کراداد پاکستان کے حوالے سے جو باتیں ہوئی تھیں اس حوالے سے ہمیں دو ریاستی جو ایک پیغام ہے اس کی تعید نہیں کرنی چاہیے بلکہ فلسطین کی آزادی کی بات کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو اس میس کی اوپر قطن کوئی اختلاف نہیں اور آج جو قرارداد آپ متفقہ طور پر پیش کریں گے اس میں میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس میں صرف اس بات کا ذکر ہونا چاہیے کہ فلسطین کی آزاد ریاست کا قیام اور الکت شریف اس کا حتمی دار الخلافہ ہونا چاہیے میں کہنے چاہتا ہوں کہ چاہے اندرم گورنمنٹ تھی یہ آج یہ مقلود حکومت ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پاکستانی اس بدترین ظلم و ستم اور ایسی خون ریزی جس کو دیکھتی آنکھ نے پہلے نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا اور مظلوم معصوم فلسطینوں کا دن رات خون بہایا جا رہا ہے بچے شہید ہو رہے ہیں ماں کی گودے اجڑ گئیں شہروں کے شہر بسم ہو گئے اور اس سے کچھ مختلف کشمیر کی تشویر نہیں ہے وہاں پر بھی کشمیر کی وادی میں دن رات معصوم کشمیروں کا خون بہایا جاتا ہے کشمیر کی وادی اس سے سرخ ہو چکی ہے یہ مظالم یہ بربریت میں سمجھتا ہوں اور یہاں پر بلکل ٹھیک کہا کہ جب بات آتی ہے نورن آئرلینڈ کی جب بات آتی ہے سوڈان کو تقسیم کرنے کی اور جب بات آتی ہے اس ٹیمور کی تو پھر کس طرح عالمی طاقتیں تمام حربیں استعمال کر کے ان معاملات کو تیہ کر آتی ہیں میں پوچھتا ہوں کہ کیا مسلمانوں کا خون خدا نہ خواستہ ان کے خون سے کوئی سستہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج عالمی ضمیر کو آج جاگنا چاہیے اور کچھ نہیں تو جو بیالیس ہزار جو شہادتے ہو چکی ہیں اور کچھ نہیں تو جو یتیم بچے بلبلہ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ میں میری ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی میرے والد بھی داغ مفارکت دے گئے میرے بہن بھائی بھی یہاں پر موجود نہیں اور میں اکیلا اس دنیا میں یا اکیلی اس دنیا میں کیا کروں گی یا کیا کروں گا کیا ان کی یہ آو بکا ان کی یہ چیخیں ان تک نہیں پہنچ رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ تمام یہ جو واقعات دلخراش واقعات جو کہ پوری دنیا کے سامنے دن رات ٹیلی ویجنز اور اخبارات سامنے لے کے آ رہے ہیں آج وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس خون ریزی کو بند کرانے کے لیے اپنی تمام کوہتیں ہمیں مجتمع کرنی ہوں گی یہ بات اپنی جگہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک موضوع ہے اس کو ہم ضرور یہ بات کر رہے ہیں میں نے خود کہا کہ بطور وزیراعظم پاکستان کے جو جو یہاں کی اس ہاؤس میں جو کنسنسز ہے کہ ہمیں کس طریقے سے یہ بات دنیا کے آگے لانی چاہیے میں اس سے متفق ہوں لیکن سب سے پہلے آج ہمیں اس خون ریزی کو بند کرانا وہ ہمارا فرض اولی ہے اور اس کے لیے ہمیں اوائی سی کا ایک پلیٹ فارم ہے بلکل یہاں پر درست کہا گیا اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس طرف بڑی اچھے انداز میں نشان دے کی ہے کہ ہم آگے اب یہ بلاول بٹو صاحب نے اس کے اوپر برپور قوت کے ساتھ بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آج اس بیٹک کے نتیجے میں جو قراردار ہم منظور کریں گے جو آپ منظور کریں گے اس کے علاوہ آج ہم ایک ورکنگ گروپ بنائیں گے جس کے نتیجے میں ہم یعنی ایکسپرٹ جو کہ سیر سپاٹے کیلئے نہیں بلکہ جو کہ اس فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں جو کہ اس فیلڈ میں جو ایکسپرٹ ہیں ان کی ہم ٹیمز بنا کر ہم بھیجیں دنیا کے عام دار الخلافوں میں جہاں پر جا کے وہ نہ صرف پاکستان کا پیغام دے بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں کا برپور پیغام پچھائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ جو زخم ہے یہ کبھی قیامت تک بھرے نہیں آئیں گے اور یہ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے یہ کبھی فرموش نہیں کی جائے گی تو اس کے لئے انشاءاللہ ہم فلفور اقدامات اٹھائیں گے آہ آستانہ میں میں نے آہ اسی حوالے سے فلسطین کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے وہاں پر جو پاکستان کے عوام کی جو اکاسی تھی میں نے اس کے لئے اپنی حقیر کافشے کی اور پھر اقوام متددہ میں جو کچھ میں حقیر خطاکار کہہ سکا وہ میں نے پاکستان کے عوام کی نہیں بلکہ عالم اسلام کی جو دل کی ان کی جو تصویر ہے اس کی میں نے اکاسی کی وہاں پہ اور وہاں پر جو ہم نے جو واک اوٹ کیا جب نیتنیاو تقریر کرنے آ رہا تھا میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے بتایا گیا کہ وزیراعظم آپ جس روم میں آپ بیٹھیں گے وہاں پر شاید نیتنیاو آئیں اور اس کے بعد ان کی تقریر ہے تو میں نے دماغ کو تھوڑا سا میں نے ارک ریزی کی کہ اس طرف سے راستہ ہے میں اپنا مو اس طرف کرلوں اس طرف بیٹھ جوں تاکہ وہ پیچھے سے آئیں اور مجھے نہ دیکھ پائیں اگر دیکھیں گے پھر تو گزر جائیں گے جب گزریں گے تو میں ایک طرف باہر نکلا ہوں گا تاکہ مجھے ان سے ہاتھ منانے کا واسطہ نہ پڑے تو اللہ کی شکر ہے کہ واسطہ نہیں پڑا مگر جوں ہی وہ آئے ہمارا پورا وقت میں ہم ووک اوٹ کر گئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں یہ کوئی بتانے کی باتیں نہیں ہیں یہ دل کی اتھا گرائیوں سے یہ باتیں ہیں اور یہاں پر کچھ اور بڑے محترم زعومان اپنے اپنے خیالات کا اظہار کہ ان کو پورا حق پہنچتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج سب سے پہلے جنگ بندی جو ہے وہ وقت کی عام ترین ضرورت ہے اس کے لئے ہمیں آج جہاں سے پورے شد و مت سے آواز اٹھانی چاہئے اور اور اس کو آگے بڑھانے کے لئے ہمیں چاہے اوائی سی یا سیکیورٹی کامسل یا یونیٹڈ نیشنز اس کے جو بھی دروازے ان کو ہم کھٹکٹائیں اپنی اجتماعی کوت سے اپنے اسلامی ممالک کو ساتھ ملا کر تاکہ ہماری آواز کو سنا جائے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا جناب امیر جماعت اسلامی نے بہت اچھے انداز میں بہت خوبصورت باتیں کی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اور اس کے علاوہ دوسرے یہاں پر زمانے بھی لیکن یہ بات کہ ہمیں آئی ایم ایف کی فکر نہیں کرنی چاہیے اگر آئی ایم ایف کے اس پروگرام کی فکر تو ہونی چاہیے بطور پاکستانی فکر تو ہونی چاہیے بطور ایک وزیراعظم کے لیکن بطور ایک مسلمان بطور ایک پاکستانی بطور ایک انسان ہمیں پر اپنے فیصلے کرنے میں بھی پھر جرت سے کاملین چاہیے مجھے اس بات کا یقیناً کنسرن تھا کہ اگر میری یہ جو تقریر ہے جو ہوگی تو آئی ایم ایف میں کلبلی مچے گی اور دوسرے ایمانوں میں کلبلی مچے گی اگر مچتی ہے تو مچے اگر اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی سزا وہ دیتے ہیں تو دیں ہم اس کو پوری طرح اس کا مقابلہ کریں گے فیصل کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی شکر ہے کہ جذبات جو مسلمانوں کے پاکستانیوں کے اس کی بھی پوری جو خدمت ہو سکتی ہے میں نے اپنے تائیں کی اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی منظور ہوا ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے مسلمانوں کا مسلم قوموں کا موقف ہمیں بیان کرنا ہے پوری قوت کے ساتھ اور پوری اکسوئی کے ساتھ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ بھی ملک کو بھی ہمیں آگے لے کیچانا ہے غربت اور برزگاری کا بھی خاتمہ کرنا ہے تب ہی ہماری آواز سنی جائے گی تب ہی اس میں قوت پیدا ہوگی تب ہی وہ لوگ جو ہماری آواز کو اپنا کوئی دھیان نہیں دیتے ان کو دھیان کرنے کے لیے ہم قائل کریں گے اس کے لیے ہمیں اپنی قوم کو بنانا ہے اور مل کر بنانا ہے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا میں آخر میں دو تین باتیں جو یہاں پر کی گئیں میں اس کے بارے میں بات کرنے چاہوں گا کہ ہم نے ابھی تک جو امدادی سامان ہے وہ پہچانے میں ہم نے اپنا پورا جو بھی ہم کر سکتے ہم نے کیا مگر اس میں مزید بے پناہ اس میں مزید اضافے کے ضرورت ہے انشاءاللہ اس میں ہم اپنا پورا حصہ ماضی کے طرح ڈالیں گے الخدمت فاؤنڈیشن نے اس پر بڑا کام کیایا میں ان کو برپور طور پر اس کی ستائش پیش کرنا چاہتا ہوں اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو جو سٹوڈنٹس ہیں مجھ سے وہاں پر جو صدر ہیں محمود عباس صاحب سے ملاقات ہوئی بڑی گرم جوشی سے ملے اور انہوں نے یہ مجھے برملا کہا کہ وزیراعظم پاکستان کے عوام کا میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اور آپ کی حکومت نے مل کر ہمارے لئے برپور آواز اٹھائی ہے اس کے ہم بہت شکر گزار ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یقیناً ہمارا حوصلہ بڑھا لیکن عملی میدان میں ہمیں آگے بہت کچھ کرنا ہے ان کے جو سٹوڈنٹس ہیں جو یتیم ہو گئے ہیں بچے اور بچیاں ان کے لئے ہمیں یہاں پر میڈیکل تعلیم میں خاص طور پر اس کے لئے ہم نے انتظام کیا ہے کئی سو جو سٹوڈنٹس ہیں ہم کو ہم یہاں پر بولا رہے ہیں اور یہاں پر بڑی اچھی تجویز پیش کی شاید ایک سپیکر نے کہ پاکستان میں سرکاری یونیورسٹیاں پرائیوٹی یونیورسٹیوں میں مزید ان میں داخلے کا انتظام کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی شاندار تجویز ہے میں نے اس کو نوٹ کیا انشاءاللہ اور اس کے لئے انشاءاللہ ہم برپور کام کریں گے میں آخر میں آپ سب کا دل کی آتھا گرائیوں سے شکریہ دا کرتے ہوئی یہ کہنے چاہتا ہوں کہ یہ کانفرنس ہوئے بہت ایک شاندار ایک کانفرنس ہوئی جس میں برپور قومی یکجیتی کا یہاں پر ثبوت پوری دنیا کو ملا ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے اب اس کانفرنس کے نتیجے میں ہمیں جو آج جو فیصلے ہوئے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صدر زداری صاحب کے ساتھ مل کر اور باقی زومان کے ساتھ مل کر ہم بیٹھیں گے اور انشاءاللہ اس میں بہت تیزی کے ساتھ قدم اٹھائیں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالی یہ خون ریزی بند کرانے میں ہماری برپور مدد فرمائے اور فلسطین کو آزادی دلوائے اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ مزید خون ریزی وہاں پر بند ہو اور سیس فائر اس وقت کی اپنے سب سے عام ضرورت ہے اس کے لئے اللہ تعالی ہمیں حمد دے کہ ہم تمام برادر ممالک کے ساتھ مل کر اور دنیا کے ممالک کے ساتھ مل کر اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہو اللہ تعالی ہماری ان تمام کامشوں کو اپنی کمال میرے بانی سے قبول فرمائے اور ہمیں مزید موقع دے کہ ہم اس میں میں ابھی ارس کیا کہ میں ایک ورکنگو بناوں گا اس میں انشاءاللہ ہم سب آپ اس میں ہوں گے اور اس کے لئے ہم آپ کی تجاویز کی روشنی میں ہم فیصلے اٹھائیں گے اس طرح آپ نے فرمایا چیمبر نے فرمایا اور تمام دوسرے زمان ہیں آپ کا بہت شکریہ تینکیو بری مچ